ضمیر گندہ کرنے سے بہت بہتر ہے تکبیر ان سے پیار کرتی ہے جو جد و جہد کرتی ہیں چیخ و بکار انسان کے بکار میں کمی کا باعث بنتی ہے لوگوں کو اپنی خاموشی کے ذریعے خوف صدہ کرنا سیکھیں کسی کا کچھ دینا ہی حدیعہ نہیں ہوتا بلکہ کسی پر غصہ آ جائے تو اس کا اظہار نہ کرنا اور کسی کے راز میں لون ہو تو انہیں چھپانا کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہو تو اسے معاف کر دینا کسی کی عزت کو تار تار کرنے سے اپنی زبان کو بچانا بھی حدیعہ ہی ہے بلکہ یہ قیمتی حدیعہ ہے وقت کسی کا اظہار نہیں رکھتا جو دو گئے وہ سوت سمیت واپس ملے گا جنت میں ایک شخص کا درچہ اچانک بلند کر دیا جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا تو اسے جواب دیا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد میں تمہارے لئے مغفرت کی دعا کی ہے گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ اشادہ وارد اللہ ہے ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی را دکھاتا ہے اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہوئے ہم جس ان کا بوچھ ہلکا کرنے کے لئے دو گھنٹے ورزش کی مشین پر کھڑے ہو سکتے ہیں مگر رو کا بوچھ کم کرنے کے لئے دو منٹ اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں کبھی کبھی جن رشتوں کی قاتل آپ نے اپنی آنا تاکواری ہوتی ہے تاکہ وہ مضبوط ہو سکیں کیونکہ آپ انہیں کھونا نہیں چاہتے پر یقین کریں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہی لوگ وہی رشتیں خود سے وار کر پھینک دیتے ہیں برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر سب سے زیادہ ترود بیجنے والا شب روز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا سبحان اللہ لوگوں کی باتوں کو دل پہ لینا چھوڑ دیں اور اپنی زندگی کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا رکھیں تم گبراتے کیوں ہیں مقدر کے فیصلوں سے کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب کتنا غفور رہی ہیں اگر وہ دن کو رات اور رات کو دین کرنے میں بار قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑک دیکھ کا تقدیر کے فیصلے بادم نہیں سکتا اور اللہ تمہیں یوں خوش کر دے گا جیسے تم نے کبھی کوئی غم نہ دیکھا ہو اللہ پر یقین رکھی حضرت علیہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسے اللہ کی رحمتوں نے اسے گیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سار نہ اٹھائے کسی کی میٹھی باتوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے خاص ہیں بعض وقت قبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے پریشانی میں مزاد اور خوشی میں دانہ مات دو کیونکہ اس سے رشتوں میں مجود محبت ختم ہو جاتی ہے ظلم اور غرور کیسے دنیا میں ضرور ملتی ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہماری مشکلیں آسان کر دے اور ہمیں اپنے حصومان میں رکھ آمین یا رب بلالانی معاف کر کے آگے بڑھ جائیں ان سب لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا تحمد لگائی پورا بلکہ آپ کے لیے غلط بات کی آپ کو پریشان کیا یقین جانئے آپ کا رب کچھ نہیں بولتا اور وہ سب خساب برابر کرتا ہے جو نان صافی نہیں کرتا جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بروسہ کریں اکثر وہ ہی آپ کی آنکھیں کھول جاتے ہیں کائنات میں بہترین جوڑے ہو ہیں جو ایک دوسرے کے امان کی طرف لائیں اور ایک دوسرے کے لیے جنت میں جانے کا سبب بننے ہیں مشکل وقت کو بلائے جا سکتا ہے مگر مشکل وقت میں ساتھ اور ہاتھ چھوڑتا جانے والے کبھی بھی نہیں بلائے جا جاتے ہیں اللہ تو قاطب تقدیر ہے وہ مٹا کر نئے سرے سے تقدیر لکھ بھی سکتا ہے وہ جہاں سے چاہے کہانی کا روح مور سکتا ہے وہ جیسے چاہے انجام کو بدل سکتا ہے میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ